ٹھیک ہے جہاں پہ بھی بچوں آئیسوولیومیٹرک کی بات آئے گی نہ تو آپ نے کہنا ہے کہ ویل سارے بند ہیں ٹھیک ہے بس کتنا پوائنٹ یاد رکھیں آپ نے اگر کونسپٹ کے ساتھ چلنا ہے تو آپ نے بتانا ہے جی ابھی وینٹک در فل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر بلڈ آیا ہی ہے اب اس نے آگے نکلنا ہے جب بچوں وہ ایک اور امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے جب ہمارا وینٹک در کا پریشر آئیوٹا اور پلمونری پریشر کے ایکول ہوگا نا یا اس سے کیا ہو زیادہ ہو تب آپ کے بچوں آئیوٹا اور پلمونری ویلف کھلیں گے اور بلڈ کیا کرے گا آپ کی آئیوٹا میں جائے گا اور آئیوٹا سے کدھر جائے گا آپ کی لارج آرٹریز میں لارج سے پھر میڈیم آرٹریز میں میڈیم سے آپ کی پھر سمال میں سمال کے بعد کدھر گیا آپ ہی آرٹریز میں گیا یہاں تک بچوں سمجھ آگی سب کو اگر پوچھا جائے کہ آئیسوولیومیٹرک کانٹریکشن فیز کے اندر کون کون سے ویلپ اوپن ہوتے ہیں کون کون سے بند ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے بچوں سارے ہی اس کے اندر بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر وان ایپورٹنٹ بائنٹ اگر پوچھا جائے کیوں تو آپ نے بتانا ہے جی ابھی وینٹرکولر فیل ہوا ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے اسی لیے جو مائٹرل اور ٹرائک ایسپیڈ ہے وہ بند ہو گئے ہیں تاکہ جو فلویڈ ہے وہ واپس نہ چلا جائے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے پلمانری اور آئیوٹک ویلف کیوں بند ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے بچوں کہ جو ابھی وینٹرکولر کے اندر پریشر ہے وہ ابھی اتنا نہیں ہوا کہ آپ کا آئیوٹک اور یہ کیا کہتے ہیں پلمانری ویلف کھول سکے اسی لیے وہ دونوں بھی بند ہے ٹھیک ہے اسی لیے اس فیز کے اندر کیا ہوگا چاروں ویلف بند ہوں گے نمبر وان ایپورٹنٹ پائنٹ دوسرا آپ نے بتانا ہے کہ اس کے اندر ابھی وینٹرکولر کی کانٹریکشن ہوئی ہے لیکن فلویڈ ابھی باہر نہیں گیا اسی لیے ہم اس کے اندر کیا دیکھیں گے کیو آر ایس کامپلیکس دیکھیں گے نمبر سیکنڈ ایپورٹنٹ پائنٹ اگر پوچھا جائے آئیسو والیومیٹک کانٹریکشن فیز کے اندر آپ کونسی ہارٹ ساؤنڈ سنیں گے تو آپ نے بتانا ہے بچوں اس پیشنٹ کے اندر ہم ایس ون ہارٹ ساؤنڈ سنیں گے یہاں تک کسی کا کوئی بھی کوسٹن ہے تو پوچھ لے ورنہ ہم آگے کونٹینیو کریں جلدی کیلئے بتائیں سمجھ آ رہی ہے کوئی کوسٹن کسی کا جلدی کیلئے بتائیں پھر ہم آگے ڈسکس کریں نہیں تو ٹھیک ہے جی اوکے جی اوکے اب سب سے پہلی کیا ہے ہم نے ڈسکس کی ایٹریل سسٹول اس کے بعد ہم نے کیا کیا آئیسو والیومیٹک ونٹریکشن فیز اب ہم بات کر رہے ہیں بچوں کس کی اگلا جو اس کا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بچوں ریپیڈ ونٹریکولر ایجیکشن اب نام سے ہی پتا چل رہا بچوں ریپیڈ ونٹریکولر ایجیکشن ایجیکشن کا مطلب کیا ہے کہ بلڈ کدھر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے اس پیشنٹ کے اندر نا ہارٹ سے کدھر جا رہا ہے باہر جا رہا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اب بھی اس کے اندر ونٹریکولر کے اندر اتنا پریشر نہیں ہوا کہ وہ آپ کا کیا کرے آپ کا آئیوٹک اور پلمانری ویلف کھول سکے ٹھیک ہے اب بھی آپ کی صرف ایس ون پروڈیوز ہوگی ٹھیک ہے اب بھی آپ کی صرف ایس ون جو آئیسو والیومیٹرک آپ کا ریلیکسیشن فیز ہوگا نا اس کے اندر کیا ہوگا ایس ٹو پروڈیوز ہوگی یا آپ کا میں کوئسن ادھر جا کے کلیئر کروں گا کہ ایس ٹو کیوں پروڈیوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب وہ کھلے ہی نہیں ہے میری بات سنے جب وہ ابھی تک کھلے ہی نہیں ہے تو کھل کتے بند ہوں گے تب بھی تو ایس ٹو پروڈیوز ہوگی نا ٹھیک ہے اب جب وہ کلوز ہوں گے اس کے بعد کتے پریشر پر کلوز ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پریشر کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ سپیسیفکلی کہ آپ کو کہا گیا کہ اتنے پریشر پر یہ بند ہوگا ہائپٹروفی والی پیشنٹ کے اندر کسی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اندر پریشر کم ہوگا جو نارمل پیشنٹ ہے اس کے اندر پریشر زیادہ ہوگا چائلڈ میں چینج ہوگا ایس ٹو میں چینج ہوگا سب کے اندر یہ ویری کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے سپیسیفکلی ایک پریشر نہیں ہوگا اس کے اندر یہ صرف آپ کو سمجھایا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ ایوٹک آپ کا پریشر ہوگا اس پر اون ہوگا تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ وان ٹوانٹی میلی میٹر پر مر کے کیوں کیونکہ آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ وان ٹوانٹی ہوتا ہے جب وان ٹوانٹی تک ریچ کرے گا تب ہی جا کہ آپ کا کیا ہوگا وہ اوپن ہوگا پھر آپ کا بلڈ باہر جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ کوئسٹن پوچھتے ہوتے ہیں کہ ایوٹک ویل کس آپ کے پریشر پر جا کے انہوں ہوتا ہے تو آپ نے بتانا وان ٹوانٹی اس کی ریزن کی کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو آپ کا یہ ہے سسٹولک بلڈ پریشر وہ نارمل وان ٹوانٹی ہوتا پھر جا کے وہ اوپن اگر ہم بات کہہ رہے تھے کہ اس کی ریپیڈ بلڈ ایجیکشن میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک ایوٹک ویل کے ایکول اس کا پریشر نہ ہو جائے مطلب فور ایکزمپل وان ٹوانٹی نہ ہو جائے تب تک وہ کیا کرے گا اوپن نہیں کرے گا اب ریپیڈ بلڈ ایجیکشن والے فیس کے اندر پتا کیا ہوتا ہے آپ کا وان ٹوانٹی میلی میٹر پر مرکری تک پریشر چلے جاتا ہے اس کے اندر وان ٹوانٹی کے اندر جب اتنا پریشر چلے جائے گا آپ کا ایوٹک اور پلمونری ویل دونوں اوپن ہو جائے گی اس پیشن کے اندر تھک ہے جب آپ کا purpEd Logan removes دونوں اوپن ہوگی تو اس پیشن کے اندر کیا ہوگا زیادہ سے وانڈا کو نہیں ملے گا لارج سپینی میں جائے گا لارج سے پھر آگے میڈیم اوٹریس کے اندر نہیں جائے گا وانڈا لے جائے گا میڈیم سے کس جائے گا آپ کا سمول آڈر اندر جائے گا ٹھیک ہے یہ کس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے rapid vanication phase کے اندر اگر پوچھا جائے کہ ایسی کون سی جگلر وین ہے یہ ایم سی گوز آتا ہے جو ہم کیا کرتے ہیں رپیڈ بینٹی کو در اجیکشن فیز میں دیکھتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے بچوں سی ویو دیکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون سی دیکھتے ہیں سی ویو اس کو رٹا لگا لیں یہ کافی ایم سی گوز ہے ای ویو والا اور سی ویو والا ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا ہورا ہے ایوٹیک ویل open ہو رہا ہے اور اس کے اندر کیا ہورا ہے اس فیز کے اندر آپ کا بلڈ اگلی فیز ہم دیکھتے ہیں نا بچو اس سے اگلی فیز ہم کیا دیکھتے ہیں بچو ایسوولیومیٹرک ریپیڈ پڑی گیا ابھی ریپیڈ کے بعد جو فورت فیز اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا بچو وہ ہے ریڈیوز ٹھیک ہے ریڈیوز وینٹرکولر ایجیکشن اب ریڈیوز وینٹرکولر ایجیکشن اگین نام سے ہی بچو پتا چال رہے ہیں مطلب کہ اب ہمارے پاس جو وینٹرکولر ایجیکشن ابھی ہمارے پاس کیا ہے ایوٹا کا ویلف اوپن ہے پلمونری ویلف ہمارے پاس سیمی لونر دونوں ہی کیا ہے اس پیشنٹ کے اندر اوپن ہے ٹھیک ہے جب اس کے یہ والے بچو ویلف اوپن ہے نا دیکھیں جو ہمارے پاس میں نے آپ کو ریپیڈ وینٹرکولر ایجیکشن فیز میں ایک بات بتائی تھی کہ بلڈ رش کر کے کدھر جا رہا ہے آپ کا ایوٹا میں جا رہا ہے اور ایوٹا سے کدھر جا رہا ہے پوری باڈی میں جا رہا ہے یہ ہی بات بتائی تھی نا کہ جب اس کا پریشر ہائی ہے اب بچو کیا ہو گئی اس کے اندر ریڈیوز وینٹرکولر ایجیکشن کیوں 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 کیا ہمارے پاس کیا ہرا ہے پریشر کیا کر رہا ہے کم رہ رہا ہے ٹھیک ہے جو وینٹرکولر میں جو پریشر ہے جو بلڈ ہے وہ کم ہے تو آہستہ آہستہ جو اس کی ایجیکشن ہے بچو وہ کم ہو جائے گی this is known as reduce وینٹرکولر ایجیکشن کیوں 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 کیا آپ کا ایوٹی ویلپ اوپن ہے ہے اس کی وجہ سے بلڈ باہر جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے وینٹرکلرز میں فلویڈ کم رہا ہے بلڈ کم رہا ہے تو اسی لیے جو اجیکشن ہے وہ کیا ہو جائے گی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی اگر پوچھا جائے ایسی کون سی ویو ہے جو ہم ریڈیوز وینٹرکلر اجیکشن فیز میں دیکھتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے بچوں وی ویو دیکھتے ہیں ایمپورٹنٹ ایم سی یوز ویوز کو رٹہ لگا لے ٹھیک ہے ریڈیوز وینٹکلر ایجیکشن کے اندر ہم کون سی ویو دیکھتے ہیں بچوں کون سی دیکھتے ہیں ویو آپ نے بتانا ہے وی ویو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کیا بتانا ہے آپ نے کہ آیوٹک پریشر بھی ڈکریز کر گیا ہے وینٹکلر پریشر بھی ڈکریز کر گیا اب آپ ادھر ایک کوئسن پوچھ سکتے تھے میرے سے کہ سر آپ نے تو بتایا تھا کہ جب آپ کا وینٹکلر کا پریشر آیوٹی کے پریشر تک ریج کرتا ہے تو تب آپ کا آیوٹا اور پلمونری بیعت کھلتا ہے نا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وینٹکلر کا پریشر ڈکریز کر گیا ہے آیوٹا پھر بھی کھلا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب آپ نے ادھر ہمیشہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ اس لیے اوپن ہے کیونکہ بچوں آیوٹا کبھی پریشر ڈکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آیوٹا سے بلڈ کدھر جا رہا ہے آپ کی لارج آرٹریز میں سمال آرٹریز میں میڈیم آرٹریز میں آرٹریز میں جا رہا ہے اس لیے کیا ہوگا اس پیشنٹ کے اندر اس کے اندر کیا ہوگا آپ کا ریڈیوز وینٹکلر ایجیکشن فیز ہم دیکھیں گے جو ہوگا آیوٹا وہ ابھی بند نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آیوٹا کا ایٹسلس پریشر ڈکریز ہے یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آگے ہاں جی یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آگے یہ ریپیٹ کر دوں یہ والا جلدی جلدی بتائیں یہاں تک کلیر ہے کہ آیوٹک ویلف کیوں نہیں بند ہوا ابھی تا کمارا اچھا زین کیا رہا دوبارہ بتا دیں ایک بار دیکھیں 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 میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں میں نے آپ کو بچوں کیا بتایا تھا کہ جب وینٹکلر کا پریشر آپ کے آیوٹک پریشر کے ایکول ہونا تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے آیوٹا اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی یہ دیکھیں میں نے جو آپ کا یہاں پہ لکھا تھا کہ جو وینٹکلر کا پریشر ہے وہ جب ون ٹونٹی تک جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے آیوٹا اوپن ہوگا ٹھیک ہے یہی میں نے بتایا تھا نا پھر آیوٹا سے بلڈ باہر جائے گا آپ دیکھیں یہ تو تھی ہماری ریپیڈ وینٹکلر ایجیکشن فیز پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کی بچوں ریڈیوز وینٹکلر ایجیکشن فیز اس کے اندر میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ آپ کے ریڈیوز وینٹکلر ایجیکشن فیز کے اندر نہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بلڈ وینٹکلر سے باہر جا رہا ہے اب ادھر ایک کوسٹن آپ پوچھ سکتے تھے کہ پھر اب ہمارا جو ون ٹونٹی میلی میٹر مرکری سے کم ہو گیا اگر پریشر اس میں وینٹکل کے اندر یہ دیکھیں اب اس سے کم ہو گیا ایوٹا کا پریشر ایٹی ہے بڈ وینٹکلر کا پریشر ون ٹوالو ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں یہ ویالا پوائنٹ کمکریٹ کرنوں تو کیر بٹا ایک منٹ دیکھیں میں نے آپ کا بتایا کہ ون ٹونٹی پہ جا آپ کیا رہا تھا ایوٹا اوپن ہو رہا تھا میں نے آپ کو یہی بتایا تھا اب وینٹکلر کے اندر رہا گیا ایٹی ٹھیک ہے کیا یہ اب آئیوٹا کو اوپن کر سکتا ہے کیا بلڈ ابھی بھی باہر جائے گا اس کے اس سے question یہ تھا کہ کیا اب بھی بلڈ باہر جائے گا آئیوٹا سے تو definitely جائے گا کیوں کیونکہ آپ کا بچہ آئیوٹک ویل اوپن ہے ٹھیک ہے جب آئیوٹک ویل اوپن ہے تو بلڈ زیادہ سے زیادہ میڈی مارٹریز میں جا رہا ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ میڈی مارٹریز میں جا رہا ہے تو آئیوٹا کا pressure decrease کر رہا ہے ایوٹا کا پریشر بھی ڈکریز کر گیا ہے جب ایوٹا کا پریشر ڈکریز کرے گا وینٹکلر کا پریشر ڈکریز کرے گا تو یہ تو ویلو بند ہی نہیں ہوگا کیونکہ بلڈ کدھر جا رہا ہے باہر جائی جا رہا بھی ٹھیک ہے اسی لیے اس پیشنٹ کے اندر کیا ہوگا کہ بلڈ ہمارا جو آیوٹک اور پلمونری ویلو ہے وہ بند نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ریڈیوز وینٹکلر ایجیکشن کے اندر بھی کیا ہوگا بلڈ باہر جا رہا ہوگا اب سمجھ میں آگی بلی بات کیونکہ ایوٹا کا اپنا پریشر کام ہے اسی لیے وہ ابھی تک اوپن ہے سمجھ ہے یہ بلی بات ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگی ٹھیک ہے یہ ہم نے کون سی دیکھئے اگر پوچھا جائے اس میں اگزائمینر پوچھے کہ اس کے اندر کون سی ویف دیکھتے ہیں ریڈیوز وینٹکلر ایجیکشن فیز میں تو آپ نے بچوں بتانا ہے جو نیکسٹ فیز ہوتی ہے نا بچوں وہ ہوتی ہے آئیسو وولیومیٹک ریلیکسیشن فیز ٹھیک ہے آپ دیکھیں آئیسو وولیومیٹک ریلیکسیشن فیز ہم نے پیچھے کون سی پہلے پڑی تھی آئیسو وولیومیٹک کونٹریکشن فیز پڑی تھی نا اس کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ آپ کے مائٹرل ویل اور کیا کر رہے تھے آپ کے ٹرائی کسپیڈ ویلوز تھے اور اس کی وجہ سے کیا پریڈیوز ہو رہی تھی ایسو ون ہارٹسون پریڈیوز ہو رہی تھی دیکھیں اب اس پیشنٹ کے اندر کیا ہوا وینٹریکل سے سارا بلیڈ آپ کا کدھر چلا گیا آئیوٹا کے اندر چلا گیا وینٹریکلر خالی ہو گئے نمبر وان امپورٹنٹ پوائنٹ جب آپ کا وینٹریکلر خالی ہو جائے گا ریلیکس ہو جائے گا تو اس کیس کے اندر مجھے یہ بتائیں وینٹریکلر ویلوز نہیں ہو جائیں گے جلدی جلدی بتائیں جو آئیوٹک اور فلمانری ویلوز تھے وہ کلوز نہیں ہو جائیں گے جلدی بتائیں کیونکہ جو وینٹریکلر کا پریسیا وہ آئیوٹا سے بھی کم ہو گیا بہت زیادہ سارا بلیڈ اس نے باہر نکال دیا تو آئیوٹک اور پلمانری ویلوز کلوز ہو جائیں گے اب اس کے اندر آئیوٹک اور پلمانری ویلوز کیوں کلوز ہوں گے تاکہ وینٹریکل کو دوبارہ ٹائم ملجے کس کے لیے فلنگ کے لیے ہارٹ فلنگ کے لیے ٹھیک ہے پینٹگولر کا دوبارہ ٹائم ملے گا تب ہی تو بلڈ بائر جائے گا نا ٹھیک ہے اس لیے اس پیشنٹ کے اندر کیا ہوگا آئیسو گولیومیٹر ٹھیک ہے پیشنٹ کے اندر کیا ہوگا